اسلام علیکم ویورز تو میں ہوں فیصل مسود آج کا میرا جو بلاگ ہے وہ میرے گاؤں کی جو فصلے ہیں جو دیہاتی کراپس ہوتی ہیں تو جناب چار پانچ دن جو ہے نا وہ ہمارے گھر کے اندر ہی گزرے ہیں کیونکہ جو فوک ہے دھند ہے وہ بہت زیادہ ہے سردیوں میں اکثر جو دھند ہوتی ہے ہمارے علاقے میں ہوتی ہے پڑھتی ہے لیکن اس پار جو دھند ہے وہ تھوڑا لیٹ آئی ہے تو اس وجہ سے سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے سردی زیادہ ہونے وجہ سے گھروں سے بھی پھر ہم کم نکلتے ہیں تو آج میں نے کہا کہ گھر میں ہم بھور ہو گئے ہیں تو آج میں جو انا بہر نکلتا ہوں تو میں بہر آئے ہوا ہوں کھیتوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے جو ہے نا اس وقت سرسوں جو ہے نا وہ ہوگے ہوئے ہیں سرسوں کی فصل ہے تو ساتھ ساتھ اس کے علاوہ میرے کزن بھی آئے ہیں نعمت اللہ خان میرے ساتھ تو میں آج آپ کو سیر کراؤں گا اپنے ان فصلات کی ہماری جو کراپس ہیں اس علاقے کی اس وقت جو یہاں پہ ہوگی ہوئی ہیں برسیم ہے گندم ہے اس کے علاوہ سرسوں ہے تو سرسوں جو ہے نا ابھی بہت بڑا ہو گیا ہے جب یہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہم اس کا سالن بھی بناتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا اچار بھی بناتے ہیں اس کے جو چھوٹیو جو ہم کاٹتے ہیں جب یہ ابھی ارلی سٹیجز پہ ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے تو موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس وقت خیتوں کے اندر موجود ہوں یہاں پہ میں چل رہا ہوں سردی بہت زیادہ ہے اور میرے ہاتھ بھی جو ہے نا وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہے ہیں کیونکہ جب میں گھر سے نکلا تھا تو وہاں پہ تو ہیٹر لگا ہوا تھا تو جب بہر ابھی آیا ہوں یہاں پہ خیتوں کے اندر تو یہاں پہ جو ہے نا سردی بہت زیادہ ہے اکثر فصلوں کے اندر پانی لگا ہوا ہے اس کے علاوہ جو شبنا میں کتری ہیں وہ ابھی بھی گر رہے ہیں کیونکہ دھوند بہت زیادہ ہے تو یہ جنری کا مہینہ ہے پہلے تو یہ فوق ہوتی ہے یہ تقریبا ہمارے علاقے میں دسمبر میں آ جاتی ہے اکثر تو دسمبر میں نہیں تو جنری میں لازمی آتی ہے اس بار بھی تک پندرہ جنری کے بعد یہاں پہ آ رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرسوں کے پودے کھلے ہوئے ہیں یہاں پہ یقین کرو بہت زیادہ سردی ہے سردی کی وجہ سے ہاتھ کام بلکل نہیں کر رہے ہیں لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی اچھے سے ویو جو ہے وہ میں کیپچر کر لوں تاکہ آپ لوگ اس سے انجوائے ہو سکیں اور ان کو انجوائے کریں ہمارے نزی کی ادھر روڈ بھی ہے تو وہاں پہ ٹریفک بھی چل رہی ہے دھوند کی وجہ سے لیکن نظر نہیں کچھ آ رہا دور دور تک دھوندی دھوند ہے لوگ نکلے ہوئے ہیں کام کے لیے دھوند ہے دھوند ہے دھوند ہے آچھا دھوند ہے شکم زمان تھے نسل اگر میں آگے بیٹھا ہوں بھی ان خالوں کے اندر بھی پانی چل رہا تھا تو میرے بھوٹ بھی خراب ہو گئے ہیں کچھڑکی وجہ سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آج کل موسم ہے وہ تقریباً گندم کی فصل کا ہے تو گندم کی فصل میرے پیچھے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی محنت سے کسانوں نے جو ہے نا یہ فصل ہوگائی ہوئی ہے ہمارے علاقے کے اندر سب سے زیادہ جو فصل ہوتی ہے نا وہ گندم کی ہی ہوگائی جاتی ہے کیونکہ اس کے اوپر زیادہ خرچہ نہیں آتا کسانوں کا زیادہ سپریے نہیں کرنے پڑتے بیماری کا ٹیکس کم ہوتا ہے لیکن آج کل یہاں پہ سٹارٹ ہو گیا ہے ارلی سٹیجز پہ لوگوں یہاں پہ جڑی بوٹیوں کے لیے بھی سپریے کرتے ہیں اس کے علاوہ میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ اکثر فصلیں جو ہے نا وہ جیلو ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں تو ان کو اب جو ہے نا پانی کی اور یوریا خات کی بھی ضرورت ہے تو وہ تو کسان بھائیوں اس سے بہتر جانتے ہوں گے تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت اپنے علاقے کے جو فصلات ہیں ان کا ویو دکھا رہا ہوں اپنے گاؤں کا لیکن آج دھوند کی وجہ سے جو ویڈیو ہے وہ زیادہ اچھی نہیں آ رہی کوشش کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سرسوں کا بودھا ہے پوری کی بوری اس کے اوپر جو ساری ساری شبنام پڑھی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شبنام ہے اس کے راہ ساری جو شبنام اس دھوند کی وجہ سے اس فوق کی وجہ سے پڑھتی ہے اس کے علاوہ سردی بہت زیادہ ہے اس وقت موسیقا تو سامین آپ دیکھ سکتے ہیں وہ فصل کے اندر چلی گئی ہیں تو ہمارے بھائی اب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اب وہ ان کو فصل سے نکالنے کے لئے گئے ہوئے ہیں کیونکہ فصل میں تو چرنے نہیں دیتے ہیں سائیڈ پہ کھالوں کے اندر یہ جڑی بوٹیاں مگر ہوتی ہیں تو وہ تو یہ کھا لیتی ہیں لیکن فصل کے اندر چلی جائیں فصل کا تو نقصان کر دیتی ہیں تو اس وجہ سے یہ اب میرے بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو فصل سے نکالنے کے لئے گئے ہوئے ہیں تو گیس میں تو اب تھک چکا ہوں تو اب میری ارادہ بن رہا ہے کہ میں اب پاپس چلتا ہوں تو امید ہے کہ آپ نے میری جو ویڈیو ہے اس کو پسند کیا ہوگا کہ میں اب تھک چکا ہوں سردی کی وجہ سے ہاتھ کام نہیں کر رہے ہیں بلکل بھی بہت زیادہ سردی ہے اور اس کے لئے فصلوں میں جو پانی لگا ہوا ہے اس کی جاستت ادھر اور بھی زیادہ جو نے شب نام بھی یہ گاڑ رہی ہے میرا مائک بھی ابھی خراب ہو چکا ہے تو آپ دیکھنے ایک بار رہنے چڑھ رہی ہیں تو آپ کا منظر بھی دیکھ سکتے ہیں تو ان بیچاروں کا بھی گزر بسر جو ہے ان بیڑ بکنیوں کے اوپر ہوتا ہے تو یہ ابھی اسنی سردی میں جو ہے ابھی نکلے ہوئے ہیں تو ان بیڑوں بیڑوں کو چلانے کے لئے تو مجھے آپ جازہ دیجئے گا تو میں اب واپس چلتا ہوں میری بائک جو ہے وہ سائیڈ پہ رور کے نزدیک میں نے وہاں پہ کھڑی کی تھی تو آپ وہاں پہ میں اس کے پاس جاتا ہوں اور وہاں سے پھر جوانا میں بائک لے کے بھار کی طرف چلتا ہوں سردی لگ چکی ہے مجھے بہت زیادہ نعمت نعمت آوان میرا کزن جو ہے نعمت وہ اب مجھ سے پیچھے رہ گیا ہے وہ بھی اپنی ویڈیو بنانے مصروف ہے نعمت آوان نعمت فرنڈز دیل تو بہت آر رہا تھا کہ آگے بھی چلوں آپ کو اور زیادہ چیزیں دکھاؤں ہمارے دھیات کی جو فصلے ہیں بہت وسیع واریز رکھے پہ پھیلی ہوئی ہیں لیکن کیا کروں سردی کی وجہ سے میں اور نہیں چاہو سکتا تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ تینکیو